نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ اردو نیوز سے کولم پیش ہے حکومت کا ایک برس کیا کھویا کیا پایا کولم نگار ہے ماریا میمن اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org PTI اپنی حکومت نہیں بچا سکی یہاں تک وہ ناکام رہے مگر اس کے بعد ان کا ستارہ عوامی رائے میں برقرار ہے اس ایک برس میں کوئی خیر کی خبر ڈھوننا خاصا مشکل کام ہے اس لیے سیاسی ناروں اور وابستگی سے قطع نظر یہ کہنا خام خیالی ہی ہوگا کہ اس دوران عوام کے لیے کوئی بہتری آئی ہے پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے جہاں مہنگائی کی شرعہ 30 فیصد سے بھی زائد ہے یہ بھی سرکاری عداد و شمار ہیں ورنہ اگر بازار کا چکر لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بعد دو گناہ اور چو گناہ تک پہنچ گئی ہے روپے کی قدر میں اور تیل کی قیمتوں میں تو سیدھا سیدھا حساب ہے کہ دو گناہ اضافہ ہو چکا ہے اس پر طرفہ تماشا یہ کہ ابھی انتہا نہیں آئی اور کوئی دن نہیں جاتا جب دیوالیا ہونے کی خبر نہ نکلے سوال یہ ہے کہ جو حکومت میں ہیں انہوں نے کیا پایا سب سے پہلے تو اگر سال پہلے جائیں تو یہ چیمگویاں عام تھیں کہ یہ حکومت کچھ ہفتوں یا مہینوں کے بعد ختم ہو جائے گی اب اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ان کا کبھی قبل از وقت حکومت سے الہدہ ہونے کا کوئی رادہ نہیں تھا اتحادی یہ سوچ کر آئے تھے کہ جب تک رہ سکے رہیں گے اور یہ کوشش ابھی جاری ہے ظاہر ہے حکومت میں آنے کے بعد اتحاد کی پہلی ترجی اپنے خلاف مقدمات اور ناپسندیدہ قوانین بشمول نیب بیرون ملک ووٹنگ اور الیکٹرک ووٹنگ مشین کو ختم کروانا تھا اس پر تو فوری طور پر عمل ہو گیا اور بڑی تسلی سے کیسز ختم ہو گئے سب سے اہم پیشرفت اہم تیوناتی کے حوالے سے رہی اور یہاں بھی حکومت کے اپنے بقول وہ اسمبل سے خوش اسلوبی سے گزر گئے دوسری طرف بہت سے عوامل سے وہ بلکل بھی تسلی سے نہیں گزر سکے معیشت کا تو ذکر ہو چکا پنجاب کی حکومت بنانے میں ان کو وفاق جیسا سکون میسر نہ آ سکا حکومت بنی پھر گئی پھر کچھ دیر کے لیے آئی اور پھر آخر میں اسمبلی کے تحلیل کے ساتھ رہی صحیح امید بھی رخصت ہوئی اسی دوران ہوئے زمنی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جس سیاسی نقصان کی توقع تھی وہ سب کے سامنے آ گیا اس کے ساتھ ان کا لیول پلینگ فیلڈ کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکا نواز شریف کے کیسز اور نااہلی بھی برقرار ہے اور وہی ترتیب امران خان کے ساتھ دہرائی بھی نہیں جا سکی اور اب یہ عالم ہے کہ الیکشن ایک دراؤنا خواب بن چکے ہیں اگر بات ہو امران خان کی تو انہوں نے پی در پی حکومتیں کھو کر اپنے آپ کو اور اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کو خوب آزمائش میں ڈالا ہے ایک وقت میں صرف سوشل میڈیا پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بشہور جماعت اب سڑکوں اور چوراہوں پر آنسو گیس اور لاتھی چارج کا سامنا کرنے میں ماہر ہو چکی ہے پی ٹی آئی اپنی حکومت نہیں بچا سکی یہاں تک وہ ناکام رہے مگر اس کے بعد ان کا ستارہ عوامی رائے میں برقرار ہے بلکہ اوپر ہی جا رہا ہے مضاحمت کی سیاست کر کے انہوں نے مزید اپنے لیے رائے عاما میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی کیا ہے ابھی بھی وقت پر صوبائی سنبلی کے انتخابات میں کافی رکاوٹ ہے مگر ان کے اعتماد میں کمی نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا اعتماد عوام کے ساتھ ان کے رابطے کا مظہر ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اس کا عملی ثبوت ہے نون لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی اسی تاثر کا ثبوت ہے کہ حکومت میں ہونا اب گھاٹے کا سودا ہے اور ان جماعتوں کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے البتہ پی 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 اور جے یو آئی نے باہرحال وفاق اور صوبے میں اقتدار کا جھولا لے لیا ہے اس لیے اب بھی وہ سیاسی کشمکش کو تخت لاہور کی طرف ہی دھکیل رہے ہیں بحیثیت مجموعی البتہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو یہ کہہ سکے کہ گزشتہ برس ان کے لیے فائدے کا سال رہا عوام کی حالت تو سب کے سامنے ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے شکنجے میں ایسے پھسے ہیں کہ نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں ان حالات میں اس سارے سال میں خیر کی خبر دھوڑنا مشکل کام ہی ہے اور مزید اندیشہ یہ بھی کہ آگے بھی خیر کا کوئی امکان نہ ہے اور نہ نظر آ رہا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی